بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب اہم خبریں آپ کے سامنے رکھتو پہلے سونامی کا آج خطرہ ہے انٹرنیٹ بند اور وی پی این پر اس وقت پورا پاکستان جلغار کرے گا دوسری طرح تحریک انصاف کا سوشل میڈیا پر بڑا وار کرنے کی بھی کوشش ہو رہی ہے تحریک انصاف کی انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے ایک طرف شیرفزل بروت جو گرج رہا ہے دوسری طرف پنڈی میں بھی عوام نکل آئی خوف کے بود پنجاب میں بھی مکمل طور پر ٹوٹتے ہوئے نظر آئے نون لی کا منشور بھی سامنے آ رہا ہے تحریک انصاف اوورسیز یورپ کے جو نمائندے ہیں وہ الیکشن کے معاملے میں بیلجیہ میں بریسلز کے دفتر پہنچ کے صافیوں کو ویزے دینے روکے جا رہے ہیں چین میں پہلی دفعہ وفت آ رہا ہے پاکستان میں ایران کا معاملہ اور الیکشن کے معاملے پر بھی بات ہو سکتی ہے خان کے توشہ خانہ کیس میں بھارتی دکان جس نے تحائف کی قیمت لگائی اور گواہ کون ہے جسے ایک کروڑ کی گھڑی کو تین سو کروڑ کی گھڑی بنا دیا خان نے ایک بڑی اہم باتیں کی ہیں جاج محمد بشیر اچانک رخصت پہ اور جو کیس ہے وہ سائفر کا روک دیا گیا ملک ریاض کے تمام خاندان کے اساس منجمد پچیس ہزار اکڑ سندھ میں جو قاضی کے حق میں بولنے والے جاج نے کیوں دی پوج کو ہیومن رائٹس کی مشن کی رپورٹ بھی آگی اہم نقات سامنے آگے پاکستان کے الیکشن اور کرونا کی وباہ بھی چاہتا ہے پاکستان نگران حکومت کے جھوٹ جو سوشل میڈیا شیطانی عدلیہ جی ایٹی بنا رہی ہے لیکن ججز کھل کر کیا کہہ رہے ہیں عمران خان کو دوبارہ معصوم قرار دے رہے ہیں خان کا سرپرائز ہونے کی بھی انشاءاللہ کوئی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے آ سکتی ہے اور جو فوجی ووٹ پوسٹل بیلٹ پیپر جیری کیا گیا اس میں اضافہ ایران پاکستان کے تعلقات بحال بارڈر کھل گئے تجارت شروع ہوگی لیکن افغانستان کا بارڈر کیوں بند ہے اور تحریکین صاحب نے پارٹی ٹکٹ کے علاوہ جو لڑنے والے امیدوار ہیں ان کے خلاف فیصلہ آج کر دیا بلاول کی نواز شریف کے بارے میں اگینسٹ جو پوزیشن کیوں سٹرانگ ہے ایک بڑے امیدوار کے طور پر ابھی نواز شریف کے مقابلے میں وہ کیوں ہے کیوں کچھ طاقتور لوگ نواز شریف کو ابھی بھی دھکیل کے بلاول کو سامنے لارہے ہیں یہ بتاتا ہوں میں آپ کو تحریکین صاحب کا لیکن آج بہت بڑا جلسہ ہے ورچول جلسہ ہے اپنے پرانے ریکارڈ توڑیں گے نئی تاریخ نقم کریں گے سات بجے ان کی چینل پر لائیو ہے اور یہ کمپین ہے جو کومی سطح پر چل رہی ہے دوسری طرف آل شریف گلی محلے کوچوں کی حد تک سیاسی زلالت کا سامنا کر رہے ہیں مدہ عوام کی طرف سے کل آپ نے جبران علیاس جو سوشل میڈیا کے ہیڈ ہیں ان کی باتیں سنی ہوگی اور میرا بھی مشروع آپ اپنے وی پی این کا تیل پانی اچھی طرح چیک کریں موبائلوں پر چھوٹی موٹی ٹاکیاں بھی مار لیں یہ موبائل آپ کے بندوق سے زیادہ خطرناک ہو چکا ہے گراؤنڈ پر جلسہ کرنے نہیں دیتے انٹرنیٹ آپ ان کو گوارہ نہیں ایک طرف بہیرہ احمر میں ہوسی مشرق اور مغرب کا راکتہ کارک مغرب کو پتھر کے دور کی طرف بھیجنے اور وہاں پوری دنیا کے جنگی جہاز پہنچ چکے ہیں بچانے کے لیے ستار کو انٹرنیٹ کی تارک اور یہاں فوجی مچھلی جو ہے کٹنے کے لیے بیتاب پاکستان کو پتھر کے دور میں بھیجنے کے لیے دنیا کے پاکستان ممالک میں شامل ہو چکا ہے جہاں وی پی این لگا کے انٹرنیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ عام طور پر تو وی پی این اپنی معلومات چوری ہونے سے بچانے کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں پرائیویسی بچانے کے لیے یہاں آزادی اظہار رائے کو روکا جا رہا ہے لیکن لوگ اس کی جگال نکال لیتے ہیں مجبوری کا نام شکریہ تحریک ان صاحب کی رابطہ ایپ جو ہے اسے بھی بند کیا گیا رابطہ کو جو پی ٹی اے نے بند کیا ورچول نیٹورک لگا کے وی پی این لگا کے لوگ ایپ تو چلا لے گے لوگ اس وقت سب سستہ اور مفت وی پی این ڈھونڈ رہے ہیں جو چیز اس وقت بارہ جماعت کو سمجھ نہیں آ رہی ہے جتنا لوگوں کو روک رہے ہیں وہ تنا اس طرف جا رہے ہیں دیکھیں جس نے بھی کوشش کی ٹرمپ نے امریکہ میں ٹک ٹاک بین کی وہاں وی پی این کا چوہتر فیصد اضافہ ہو گیا ٹرمپ نے ہی سفری پابندیاں لگائیں وی پی این میں پچ پن فیصد کا اضافہ ہو گیا پی ٹی وی نے کال عمران خان کی تصویر سینسر کی کرکٹ میچ کے دوران دنیا بھر کی اخبارات میں پی ٹی وی کو بدنامی ملی اور خان کے نام کو مزید مقبولیت ملی انٹرنیشنل ایمنٹس میں اب خان کی تصویر لازمی ہوگی صرف یہ نہیں ابھی میں آپ کو بتاؤں شارو خان کی ایک فلم آئیتی پتھان جب ہندوستان نے بین کی تو ڈھائی عرب کی بنی ہوئی فلم مقبولیت کے تمام ریکارڈ کروڑ گی صرف یوٹیوب پر اسکرٹ ٹریلر کو سو ملین یعنی دس کروڑ لوگوں نے دیکھ لیا تھا اور فلم ہندوستان کے سنما کی تیسری کامیاب فلم کا ریکارڈ لگا تو ایک ازار پچاسی کروڑ کا بزنس کر گی یہ تھا فلموں کا شارو خان جس پر بین لگا دنیا نے نہیں مانا آپ پاکستان کے خان پر بین لگا رہے ہیں کون مانے گا شارو خان کا جو خان ہے وہ عمران خان ہے تو یہ انہیں سمجھ کیوں نہیں آرہی جلسہ بند کرنے سے ایپ بند کرنے سے اس کو نام میڈیا میں بند کرنے سے اس کی مقبولیت میں چار چاند لگا رہے ہیں یہ بدبودار نظام روزانہ دکھاتے ہیں کتنا گریں گے اور خان اللہ کی نظروں میں مزید عوام کی نظروں میں بلند ہوتا ہے اور یہ سب تخت کی لڑائی کر رہے ہیں وہ دلوں کا فتح کر رہے ہیں تسبیح والا خان ہاتھوں میں یہ فلموں والا خان نہیں ہے انہیں سمجھ کیوں نہیں آرہی آزادی زارے رائے فیرون نے بھی روکنے کی کوشش کی شداد نے بھی کی نمرود نے بھی کی رومن امپائر کے بادشاہوں نے بھی کی اس کے بعد ڈکٹیٹرز نے بھی کی ایدی امین نے بھی کی ان کا بس چلے تو شاید تاریخ میں سے یزید کا نام بھی کسی طرح نکلوا دے ایک قاضی صاحب جو ان کے اصل باس ہیں جنہوں نے جی ایٹی بنا کے کہا کہ قاضی صاحب کو کچھ نہ کہیں لیکن آج جسٹرز آتر ملالہ نے کہا جتنی مرضی تنقید کو رو جس جج پر جتنی مرضی تنقید کو رو ہمیں کوئی اثر نہیں کیونکہ ہم نے حلف لیا ہے ہماری خلاورزی ہوگی عدلیہ کو سوشل میڈیا کو ججز کو گھبرانا نہیں چاہیے جج پبلک پروپٹی ہیں وقت کے ساتھ سچائی آتی ہے اور آج آتی ہے آج ازادی اظہارے رائے پر پابندی نہ ہوتی یقین کریں بنگلہ دیش نہ بنتا زرفکار لی بھٹوں کو پھانس ہی نہ ہو سکتی پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دہیں گیار آگست کو کا اجازہ محمد علی جناہ کے تقریر پر سنسر لگا یہ پہلا سنسر تھا تباہی بربادی آج تک چڑھتی رہی آج گردن پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں کیونکہ موبائل بندوق سے زیادہ اس وقت نوجوانوں کے ہاتھ میں طاقت وار ہے اور ڈر اور خوف انہ رات کو گولیاں کھائے بغیر سنے نہیں دیتا مغربی ویزے نہیں دے رہے وہ کرسٹینہ لیم کی بات سنے انہیں آنے نہیں دیتے ہیں ہیمن رائٹس واش کی دوزار تیس کی رپورٹ میں پاکستان بترین معاشی بہران مہنگائی بہرازگاری میں اضافہ اور محول سنسر شپ ہو کے پاکستان دنیا کے بترین ملکوں میں آج خان کی دیکھیں گفتو کو ایک گواہ دبائی سے پکڑ لائے توشہ خانہ کیس میں جو آج خان نے جو بات کی کہ جتنے بھی تحائف انہوں نے ان کی قیمت لگوانے یہ دبائی میں بھارتی شہری کی چھوٹی سی دکان میں چلے گے سارا کیس اس گواہ پہ تھا باقی ساری دنیا نے ریجیکٹ کر دی ایک کروڑ اسی لاکھ کی تحائف کو تین سو کروڑ تک جا پہنچایا اور ان کی خان نے تو یہ بھی کہی ہے تحائف کی قیمت بڑے صاحب کو خوش کرنے کے لیے اوپر بیٹھے ہوئے صاحب سننے سارا فائدہ توشہ خانہ سے باجوہ صاحب نے سب سے زیادہ لیا آپ جا کے چیک کریں یہ بھارتی دکان سے کیوں گواہ لارے کروڑ کے تین سو کروڑ تک لانے کے کہ موڈی سرکار کو خان کی سب سے زیادہ ترقید کا سامنا کرنا پڑتا یاد رکھیں پاکستان اور بھارت کے جیسے بھی تعلقات تھے یہ بھارتی گواہی کا بڑا معاملہ ہے یہ اور وہ بھی عرب امارات میں تو بھارت اور عرب امارات کے نیکسس کو اب سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح نواز شریف کو لانا یہ بھی ان کی بہت بڑی ڈیل تھی اور عمران خان کو اٹھانا آج وہی لوگ مدد کر رہے ہیں عمران خان نے جو آج بات کی ایک اور نرندرہ موڈی کے بارے میں کبھی رابطہ نہیں کیا ابھی نندن کے حوالے سے بھی موڈی سے کبھی کوشش نہیں کہیں صاحب جھوٹ بولتے رہے کہ جی خان نے کیا انہوں نے باجوہ صاحب نے کیا سب کچھ اور خان نے کہا جس طرح مجھے نائل کیا عدالت کا فیصلہ موطلالہ کے ہو چکے سزا کا اور بھگوڑے اشتہار ساز جو نواز شریف ہے اس کو اشتہاری کو خان کی پٹیشن کو نہیں سن رہے الیکشن مہم نہیں چلانے دے رہے تحریک انصاف کو اور جمہوریت میں امیدوار کے کاغذات نامزدگی مسترد کے بعد اپیل تو سنتے ہیں اپیل مسترد لاہور آئی کورٹ فیصلہ ہی نہیں دے رہے ہیں چھے دن ہو گئے ہیں تحریری آرڈرز تک نہیں دے رہے ہیں اس سے ہوگا کیا سیاسی عدم استحقام بڑھے گا اور یہاں تو خان کو انہوں نے غصہ جائے خان نے کہا میں سیاست دان و بندوق تو کبھی نہیں پکڑ سکتے ہاتھ میں الیکشن کمیشن فکس میچ کھیل رہا ہے انٹرا پارٹی کے معاملے کو جان بوجھ کر انہوں نے التوا کیا اور اب ایک چوروں کا طولہ لا کے مسلط کرنے کی کوشش قانون کی حکمرانی ختم ہے لیکن خان کا بیان ہے آخری گین تک لڑیں گے جو زیادتی اور ظلم کر رہے ہیں اس پورے سسٹم میں دیکھیں ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جنہیں ان کا ضمیر ملامت کرتا ہے اور وہ پھر ضمیر کے ہاتھوں تنگ ہوتے ہیں آپ یقین کریں خدا کی قسم تنگ ہوتے ہیں میں آپ کو گرنٹی دے گیا تو اڈیالا جیل میں ابھی جاج محمد بشیر تین سابق وزراء آزم کو سزا دے چکے سمات کے دوران اچانک طبیعت خراب ہوئی جیل سے فوراں اسپتال پتہ چلا جی بلڈ پیشر شوٹ کر گئے یہ وہی جاج ہے جو چودہ مارچ دوزار چوبیس کو بحمد بشیر ریٹائر ہوگا اس کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ابھی چوبیس جنوری کو اس نے چھوٹیوں کے لیے اسلامباد آئی کورٹ میں درخواست ڈالی کہ جی میری طبیعت ٹھیک نہیں ڈیوٹی کے لیے مت بلائیں لیکن اس سے پہلے اس کی بہن جزن فورت تو اس اگلے دن اس کو اٹھا کے لائے گھر سے کہ نہیں تم نے فیصلہ دینا ہے نواز شریف کا اب ریٹائرمنٹ سے پہلے پہلے سے کہتے ہیں خان کو صدا دے تو پھر نکل جو اب روزانہ کی بنیاد پر یہ کیس خان اور بشرا بی بی کے خلاف سننا تھا لیکن انسان ہے ضمیر بھی ملامت کرتا ہے اور پرشانیاں بھی ہیں کرام اور کاتبین بھی بیٹھے حساب کتاب لکھ رہے ہیں پتہ ہے کائنات کے سب سے بڑے ججی کے سامنے کیسے جانا ہے تو بیمار ہو جانے میں ہی آفیت ہے بیمار رہے ہیں یقین کے رسی میں ہی بہتری ہے ان کی علقادر ٹرسٹ میں بھی انہوں نے پوری کوشش کی ملک ریاض کو وعدہ معاف گماہ بنائی بڑا مضبوط کیس بن سکتا تھا لیکن یہ بھی اللہ کی مدد ہے ملک ریاض نہیں مان رہا وہ جانتا ہے جھوٹ ہے یہ اس کا اس کے بیٹے علی ریاض ملک کے تمام اساسیں منجمد کر دی پہلے انہوں نے اس کا ایک ریکارڈیڈ انٹریویو رکھا ہوا لیکن اب جرت کون کرے کون سا چینل کون سا انکر جرت کرے گا کہ وہ انٹریویو چلا سکے ملک ریاض کی وجہ اس کی طاقت دیکھیں یہ جتنے بھی طاقتوار لوگ ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد جب نوکری چاہیے ہوتے سیدھی ملک ریاض کے پاس جاتے ہیں آج بھی ملک ریاض کے پاس سارے تھندار حوالدار چوکیدار سارے آپ کو نظر آرہے ہیں وہاں پہ اور یہ اپنے اپنے وقت کے بڑے بڑے فیرون تھے اسی لئے ملک ریاض پر ہاتھ اتنی جلدی نہیں ڈال سکتے اسے بلیک میل کر رہے ہیں ڈرا رہے ہیں اسے قاضی فائز کو استعمال کر رہے ہیں ساسے منجمت کر دیں وہ کون سی بڑی بات ہے پاکستان میں اس حاگڈار کے ساسے منجمت ہوئے واپس آیا چھہتر کروڑا تنہا دے دی نواز شریف کو دیکھ لیں سود کے ساتھ انہوں نے پیسے واپس کی ہے سارے انہیں ملک ریاض کو پتا ہے یہ کچھ مہینوں کی بات ہے یہ خود مجھے میرے احساسیں واپس کریں گے خان کے خلاف وعدہ ماف گواب بنا تو یہ پھر بیریئر ٹاؤن سب فارغ ہے ماضی کا حصہ بن جاؤں گا کسی نے پھر یہ خیلیدنی کوئی جگہ نہیں ہے خان کو جس نے ستایا اس نے پھر رکشہ ہی چلائے یا تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں ورنہ ٹائم بڑا ہے ویڈیو لمبی ہو جائے گی مسائل کا جڑ یہ عدلی ہے 5 کروڑ عوام سے ان کا حق چھینا پچیس دن پہلے بھلا چھینا لاپتہ افراد کی پٹیشن اس نے نظرانداز کی اور ملٹری کوٹس بنا دی خواتین کے کیسز نہیں سنتا تھا یہ فیضاباد کا دھرنا کیس چال رہا یہ نو میں ہی نو میں ہی کرتا رہا باسٹھ وان ایف کے نائلی کے مقدمات چال رہا اس میں بھی نو میں ہی نو میں ہی نو میں ہی گردان نواز شیف کو جس طرح اس نے ایل کیا مشرف کا کیس وفقالی بھٹو کیس لگائے اس کے دامن پہ بہت داغ لگ چکے ہیں بہت زیادہ لوگ مقلہ کو قصوروان ٹھائراتے ہیں یقین کریں مقلہ کا کوئی قصور نہیں یہ تحریک انصاف وکیل کرتی رہو نے جا جکرلی یہ قانون کے اوپر جا کے ساری بار دعات ہے دیکھیں پاکستان کی عوام ایک دن کے لیے بی آئی پی بنتے ہیں ماجے گامے گھڑو پپو الیکشن کا دن ایک دن ہوتا ہے ان سے وہ ایک دن انہوں نے چین لیا پاکستانی مزدور کسان رکشے والے تندور ریڈی والے سارے دن جو بچارے اخبار صحیح طرح نہیں پڑھ سکتے آٹھ فروری کو بیلٹ پیپر پر وہ پچاس نشانوں میں سے بھلا دھون لیتے اب قاضی فائز اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد محسوس یہ لوگ تو انشاءاللہ اپنا امیدوار کا نشان دھون نہیں لیں گے لیکن قاضی فائز اور ان جیسے لوگوں کے لیے بڑی افسوسناک زندگی ہے میں نے کل رات کو بھی ایک ڈاکومنٹری دیکھی اس طرح کے لوگوں کے بارے میں اور کامران خان کو بھی بتا دیں شویب ملک کی شادی ہونے کے باوجود سخت ترین حالات میں تحریک انصاف باز نہیں آرہی عوام نہیں ماننے الیکشن ہوں گے انتخابی مہم جاری ساری ہے تحریک انصاف نے فیصلہ کیا لڑیں گے امیدواروں کی فائنل لسٹ ویب سائٹ پر آگی جو امیدوار جس ہلکے میں الیکشن لڑنے کی کوشش کرے گا بلے جس کا نشان نہیں ہو جس کو تحریک انصاف کا اس کی بنیادی رکنیت ختم ہوگی اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا پی ٹی آئی سے یہ لوگ الیکشن جو لڑیں گے یہ بڑی غور سے جو ان کے خلاف تو میری بات غور سے سن لیں خان نے بھی یہ بات کی ہے کہ تحریک انصاف کے جن لوگوں کو نامزد کیا صرف وہ الیکشن لڑیں ووٹ بینک تحریک انصاف کا ہے خان کا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ اگر پارٹی نہیں توڑ سکی تو جو شخص تحریک انصاف کو چھوڑے گا اس کے مخالجہ گا اس کا سیاسی مستقبل فارغ ہے نہیں یقین تو نور علم خان کو دیکھ لیں راجہ ریاض کا حال دیکھ لیں چند مہینوں کی سیاست کی خاطر اپنے اور اپنے بچوں کا سیاسی مستقبل نہ تبا کریں آپ کے سامنے چودری پرویزل آئی اس عمر میں شاہ وحمود قریشی سارے لوگ کھڑے انہیں پتہ ہیں انتخابی مہین جہاں تحریک انصاف کی اس وقت زور و شور پہ ہے اچھا وہاں نون لی کا بھی سن لیں انہیں کتر میں خواجہ آصف بندے سے کہہ رہا ہے ہر جائز اور ناجائز کام کو انہیں ووڈ مجھے دے دو کیونکہ یہ خود ناجائز طریقے سے دوزہ اٹھارہ میں جنرل باجبہ کے ذریعہ الیکشن جیتا آج بھی اسے امید ہے کوئی سے ناجائز بنانے میں جائز بنا دے گا آلیہ حمزہ نے ووٹر سے درخواست کی کہ نو مہینے سے جیل میں ہوں میرے لئے ووٹ میرے حلقے میں کٹھے کریں ان کی حفاظت کریں شہربانوں نے کہا میں شاہ محمود قریشی کی بیٹی ہوں عوام میرا خیال کرے جیل میں میرا باپ مشکلیں گھاٹ رہے میرا ذاتی خیال ہے کہ عوام بھی یہی کہہ رہی ہے جہاں تک ان کی بات تکیت ہے نا ساڑی گل ہوئی تو تو ہماری بھی گل ہوگی عوام نے یہ جو لوگ جیلیں کٹ رہے ہیں روپوش ہے قربانیاں دے رہے ہیں الیکشن لڑنے ہیں ان لوگ کہہ دیں عوام کہہ رہی ہے کہ ہمیں ووٹ ڈالنے کا کہہ کے شرمندہ نہ کریں آپ کی کمپین آپ کا الیکشن آپ کی ووٹ اور اس کی حفاظت یہ ہماری ذمہ داری ہے ایک موقع ہمیں بھی دے دیں یہ تمام لوگ جو جیلوں میں موجود ہیں بتا دے کوئی کوئی ضرورت نہیں آپ کو کہنے کہ میں نے کتنی قربانیاں دیں خاص طور پر خواتین کو چاہے وہ ریحانہ ڈار ہو چاہے وہ کمل شوزب ہو عالیہ حمزہ ہو ڈاکٹر جاسمین آشد ہو ایمان طائر ہو کچھ نام میں شاید بھول جو تو لیکن یہ تمام لوگ جو قربانیاں دے رہے ہیں خاص طور پر خواتین ان کی مہم عوام چلا رہی ہے اور عوام کی مدد ہم کریں گے اب کچھ اہم خبریں اور بھی آپ کو بتا دوس کے بعد آپ کو جلسہ شروع ہونا لگا پتہ نہیں اب انٹرنیٹ کارٹ ہی نہ دیا ہو لاہور اس وقت بار نے ملٹری کورٹ سیویلین کیسز میں فریق بننے کی درخواست کی یہ تیرہ دسمبر کو فیصلہ ہوا تھا جنوری کے تیسری ہفتے میں کیس شروع ہونا لیکن عدالت کا حق کے باوجود سمات شروع نہیں گئی یاد رکھیں ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے پچیس ہزار سے زائد ان کے ریجسٹرن میمبر ہے اور یہ اس کیس میں فریق بننے سے معاملہ بہت بڑے گا یہ بڑا اہم کیس ہوگانے والا ہے دوسرا جو پاکستان کی کابینہ ایران کے ساتھ فارتی تعلقات اب جلدی سفیر بھی آ جا رہے ہیں چین کے آپ کو پتہ ڈیلیگیشن بھی پہنچ گیا ایران پچیس دن حملہ ہوا تو اس دن آپ یاد رکھیں پاکستان کی نیوی کی مشکیں بھی ہوئیں پھر سرحد بند ہوئی لیکن تجارت چلتی رہی اور پھر تو مجھے قبول میں تجھے قبول والا معاملہ یہ پلانٹڈ اپریشن تھا اب اس کا پہلا نتیجہ تو بلوش دھرنا جو آپ کو پتہ ہے مقاسد اپنے پورے کا منظر عام سے غائب اتفاق سے لگی ہوئی جنگ میں بھی دیکھیں آئی ایم افکار کرزہ بھی آ گیا عرب امراض نے رول آور بھی کر دیا دو سال کا ایران کو خام تیل بھیجنے کا آرڈر بھی ملکی سعودیہ نے مضمت بھی کر دی امریکہ نے مضمت بھی کر دی اس دوران کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کشتیوں میں ڈالر لے کے گوادر سے وہ نکل بھی جنہوں نکلنا تھا عورت اور دو سال میں ان کی عزت بھی بہال ہوگی جو رول گی تھی ایران کو بھی فائدہ ہوا اندوستان سے ان کا معیدہ چار بہا کا چار بہا کا معیدہ بھی ٹھیک ہو گیا لیکن سوالات بوت سے ایران نے تو کہا ہم نے اسرائیل کے لوگوں پر حملہ کیا تو اسرائیل کے لوگ کیا موجود تھے وہاں یہاں تو دو بچے دو عورتیں نکلیں دہشتگردوں کی دونوں طرف سے کوئی تصویر جاری نہیں نہ ایران سے نہ پاکستان سے مقاسد دونوں کے پورے ہو گئے دونوں طرف کے بڑے گروپ سے کیا وہ ختم ہو چکے ہیں اس حملے سے کیا تیل کی جو سمگلنگ سستہ تیل لے کے پاکستان مہنگا بیچتا تھا کیا ایسے تمام گروہ اصل میں دیکھیں کہ بس لوگ موجود ہیں اس طرح کے گروہ جب معاملہ شروع کرنا ہو کر سکتے ہیں اب افغانستان کے ساتھ دیکھیں تجارت باند ہے بارڈر باند ہے حالانکہ افغانستان کے ساتھ حملہ کوئی نہیں ہوئی اور امریکہ کے اہم فوجی بھی اس وقت دورے پہ ہمارے ایران کو ٹھیک ہے یمن اور اسرائیل سے دور رکھنا ہے انہیں مصروف رکھنا ہے پاکستان میں یہ تو ان کا ممشن سمجھ آتا ہے پاکستان کو استعمال کیا ان کو بھی کچھ فائدے ہو گئے آپ کے سامنے تو یہ ایک بڑی گیم ہے اس کے انشاءاللہ نتائج سامنے آئیں کہ وہ میں آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا ابھی تحریک انصاف کا ورچول جلسہ جو ہے وہ اس وقت ایک صاحب مجھے کہہ رہتے کہ یار تحریک انصاف کو کوئی یار جلسے نہ کریں ہمارا تو سارا آن لائن بزنس تو باوجد ہے میں نے کہا کل بچی جائی گی نا سکول اسے کوئی خدا نہ خواستہ اللہ تعالی اس کی عزت محفوظ رکھے کسی نے کچھ دیکھا اس کی طرف گھور کے یا چھڑنے کوشش کی تو بچی کو بٹھا دینا گھر یہ نہ کہنا انہیں عباش لوگوں کو روکوں جو بند کر رہے ہیں انٹرنیٹ انہیں برا نہ کہنا ان سے کوئی اپنا جمہوری حق بند کر دیں جلسے بند کر دیں کیوں بند کر دیں بھئی کیا اللہ نے ان کو حق نہیں دیا کیا قانون نے ان کو حق نہیں دیا کیا اخلاقی طور پر یہ جائز نہیں ان کا کام بالکل جائز ان کا حق ہے ازادی اظہار رائے یہ ان کا حق ہے اور سب کا حق ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے جو روکے اس کے سامنے کھڑے ہوں اللہ مالک ہے اپنا خاص قیال رکھیں اگلی بیڈے تک لیمیں اجازے اللہ حافظ